بسکار دوستو آپ کا سواگت ہے رات کے دس بجے اور آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے بہت important issue guys آج کا جو ہمارا مدہ ہے وہ ہے بھارت کی آرتک مندی دوستو جو economic down slide آیا ہے بھارت کے اندر جہاں پر GDP آپ کی 5% ہو گئی ہے اور ایسے کئی سارے سوال بن سکتے ہیں اس سے تو ہم دوستو وہ سوال لے کے آئے ہیں جو کی آپ کی امتحان میں آ سکتے ہیں تمہیں پہلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر ہے پہلی تیماہی کے ویتی عورش کے لیے GDP کیا ہے اس بار GDP کتنی ہو گئی ہے دوستو اس کا اتر جو ہے وہ ہے ماتر 5% بھارت میں GDP کی کرنا کے لیے نمنا میں سے کون سا منترالے ذمہ دار ہے which of the following ministry is responsible for calculating the GDP in India تو اس کا اتر دوستو جو ہے وہ ہے CS وہ ہے آپ کا the ministry of central statistical and program implementation یا پھر آپ کا MOSPI یہ دوستو یہاں پر صحیح انسر ہے جس کا ہندی صحیح لکھا ہوا ہے Kendria Sankyaki اور کائکرم کاریانویان منترالے سوال میرا آپ سے ہے کہ اس منترالے کے منتری سمیں ہمارے دیش میں کون ہے یاد رکھے گا GDP 5% ہے اور منترالے اس کو دیکھتا ہے وہ ہے آپ کا MOSPI بھارت کی ارث ویویسطہ میں ان میں سے کس شیطر کا سروادک آیوگدان ہے دوستو تین پرکاکر شیطر ہوتے ہیں اگر ہم بتائیں موٹا موٹا تو ایک ہوتا ہے آپ کا ایک ہوتا ہے آپ کا primary sector ایک ہوتا ہے آپ کا secondary sector ایک ہوتا ہے tertiary sector primary sector میں ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر natural چیزوں کی secondary sector میں بات کرتے ہیں manufacturing کی اور service sector میں بات کرتے ہیں سیواؤں کی تو یہاں پر سوال ہے کہ بھارت میں کا جو ایک بھارتی economy میں ان میں سے کس شیطر سے maximum پیسہ maximum یوگدان اگر میں صحیح بتاؤں تو اس کا یوگدان 55% سے بھی زیادہ ہے overall gdp میں تو اس کا اتر جو ہے دوستو وہ ہے service sector یوں ہی نہیں ہم انڈیا کو کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی service sector economy اسی لیے یہاں پر جو answer صحیح دکھا رہا ہے دوستو وہ ہے service sector economy دوستو میرے کو چار ہفتے سے ادھک ہو گئے ہیں اس session کو کرتے ہوئے اگر آپ آج پہلی بار آئے ہیں تو پچھلے کے ویڈیوز دیکھ لیجئے گا پلیلسٹ میں جا کر آپ جب لکھو گئے gk show by kuch sir یا burning show by kuch sir تو آپ کو سارے ویڈیوز وہاں پر مل جائیں گے چلی لے چلتے ہیں اب آپ کو ہمارے اگلے پرشمہ جو کی دوستو یہ ہے آپ کے سامنے آواز شیطر کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار نے رکھی ہوئی پریوجناہ کو پورا کرنے کے لیے کتنے روپے کا ایک تناو کوج گوشت کیا ہے housing sector کو boost کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کتنے amount کا ایک stress fund کیا ہے دوست اس کا اتر آپ کے سامنے جو ہے وہ ہے 20,000 کروڑ اب یہاں پر مددے کی بات سمجھنا جرہ آکان کھول کے مددہ یہ ہے دوستو کئی ایسے یوجنائے ہیں خاص طور پر housing sector میں جو بننا تو شروع ہوئی پر ختم نہیں ہو پائیں تو ان کو کیسے ہم ختم کریں اس کے لیے ایک stress fund بنایا ہے جس سے جو house buyers ہیں اور جو builders دونوں کو ہی اس سے فائدہ ہونے والا ہے اس کے لیے 20,000 کروڑیز دیے گئے ہیں ارث ویویستہ کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار سرکاری کرمچاریوں کے لیے گرہ نمار پر بیازدر کی کم کی کم کی جس سے جوڑا جائے گا میں فیصل بیٹ کر دوں economy government کی boost کرنے کے لیے جو interest rate ہیں house buildings پر government servants کے ان کو ان میں سے کس سے لنک کیا جائے گا کون سا rate ہے جس سے کی لنک کیا جائے گا آپ کے house buildings کو اچھا یہاں پر ایک بات سمجھا دھیان سے ایسا سوال اگر آئے گا تو عمومن آپ کیا کریں گے اس سوال پر اس سوال پر آپ skip کر دیں گے کیونکہ ایسے سوال generally آپ کے جو ہیں بڑے ٹیڑھے آتے ہیں پر کیونکہ میں نے سوال آپ سے پوچھ لیا آئے تو اس کا جواب تو آپ کو میں دوں گا ہی پر آپ چاہو تو ایسے سوال کو آپ دوستوں skip کر سکتے اس کا اتر ویسے آپ لکھ کیجئے گا وہ ہے 10 years of government security اب یہاں پر سمجھاؤں گا میں آپ کا government securities ہوتی کیا ہے میرے بھائی سمجھنا دھیان سے کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے تو آپ اس کو ایک چٹھی لکھو گے کہ میں نے آپ سے اتنے پیسے لیے اور یہ چٹھی دکھا کر آپ میرے سے پیسے واپس لے لینا ویسے ہی جب سرکار کو پیسے لینے ہوتے ہیں یا سرکار کو money کا لیندین کرنا ہوتا ہے then it basically uses the government security جہاں پر security issue کرتی ہے market خریدتا ہے اور market اسے پیسہ دیتا ہے اگر یہاں دیکھیں لکھا ہوئے دس سال مطلب دس سال کے لیے پیسہ لے گا دس سال بعد پیسہ اسے ڈسکاؤنٹ دے کر جو ڈسکاؤنٹ amount کم کیا تھا اس کو add کر کے اس کو واپس کر دے گا تو یہاں پر لنک کیا گیا ہے housing buildings government government servants کے to the 10 year government security yield اگر 50% بھی سمجھ میں آ گیا ہے میرے دوست تو آپ focus کر رہے ہیں بیٹا focus کرنا شروع کرو exam اپنے آپ نکلے گا نریات کو بڑھاوا دینے کے لیے نریات اتپادوں پر شلک یا کر کی چھوٹ کے لیے یو جنا می آئی ایس کی جگہ لے گی می آئی ایس کیا ہے سنیے کا دھیان سے to boost the exports the scheme for remission of duties or taxes on export products will replace می آئی ایس what is the full form of می آئی ایس اس کا جو full form دوستو ہے وہ ہے merchandise export from india یہ دوستو اس کا یہاں پر full form ہے بلکل صحیح جواب ہے آپ کا می آئی ایس کو ہم یہی کہتے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز اور گوھر فرمائیے گا جو کہ بہت important ہے دوست کی می آئی ایس scheme جو تھی خاص طور پر آپ کے goods ہیں جو آپ کے merchandise export سے ان کے لئے تھی اب اس کی جگہ جو آپ کا ہوگا وہ replace میں موجودہ یوجنہ می آئی ایس اور پرانا رو ایس رو ایس رو ایس کا full form ہے rebate on state levies ان میں سے کب تک جائے رہے گی یہاں پر زیادہ مت جائیے گا پر آپ یہاں سے input tax credit کے لئے پوری طرح سے سوچالت electronic دھن پاپ سی لاغ کب کی جائے گی by the end of which month fully automated electronic refund for input tax credit in GST will be implemented پہلے اس کا answer جو ہے ستم ستمبر اب سمجھنا بسکلی ہوتا کیا ہے آپ کا input tax credit مان لیتے ہیں یہ آپ نے لگایا پیسہ ایک چیز کو بنانے میں اور پھر آپ نے چیز کو بیچا جب آپ پیسہ لگا ہوگا تو آپ روم material لیا ہوگا آپ نے لیبر لگا ہوگا یا اس کے لئے کوئی اور items کو لیا ہوگا ان سب پہ آپ شروع کسی جو already آپ نے tax pay کیا وہ چیز کو بیشتے ہو کیونکہ تا کی آپ کی جو لاغ تھی آپ کا جو ایک double tax ریشن ہے اس کے لئے آپ کا input tax ریٹ ہوتا ہے نریات ویت پورشن کی پرحابی نگرانے کے لئے نیم میں سے کون نریات ویت پر data پرکاشت کرے گا for effective monitoring of export financing which اس کے لئے data بھی آپ publish کرے گا دوستو ایک سوال آئے گا کہ ہم بار بار export پر جور دے رہے ہم جور اس لئے دے رہے بکوز export ہی ہے جس سے آپ بھارتی reserve بڑھتا ہے کئی اور کارن بھی بھارتی بھارتی جب تک ہم exporter کو جو نریات سمجھ میں آ رہا ہے تو بھائی آہ 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 خوش خبری ہے اس خوش خبری کو سنو گے تو آپ دل للن ٹاپ ہو جائے خوش خبری کیا ہے کل سے رات میں 12 بجے میں لے کر آہ رہا ہوں بڑھتے ہیں financial year 20 کے لیے راج کوش گھاٹا یا fiscal deficit دوستوں آپ کا کتنا ہے اتر آپ کا دوستو جو ہے 3.3% یہ دوستو fiscal deficit ہے اگر ہمیں کسی بھی دیش کا total financial burden کل کتنا وطی بوجھ اس پر اس کو دکھانا ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے ہوتا ہے آپ fiscal deficit آگے بڑھیں لے چلیں اب آپ کو ہمارے اگلے پر جو کی دوستو یہ رہا آپ کے سامنے سکرین پر موڈیز دوارہ وط 2015 کے لیے بھارت کی انمانت GDP کتنی گئی ہے موڈیز جو کی ایک US کی بیسٹ کمپنی ہے اس کے انسار بھارت کی انمانت جو GDP ہے وہ کتنی ہوگی اس کا اتر جو ہے 6.2% آگے بڑھتے ہیں ارث ویسطہ کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار انمیں سے کس سال کس مہینے اور کس ورش میں بھارت کے چار ستھانوں میں دوبائی شاپنگ فیسٹیویل جیسے وارشک میگا شاپنگ فیسٹیویل آج جد کرے گا economy کو بوشٹ کرنے کے لئے سرکار نے آلی میں ایک شاپنگ فیسٹیویل شروع کیا ہے جس کا نام دوبائی شاپنگ فیسٹیویل ہے یہ چار جگہوں پر ہوگا یہ کب سے ہوگا دوستو یہ اتر آپ کا ہے مارش 2020 آگے بڑھتے ہیں IMF نے with 2020 کے لئے بھارت کی GDP وردی کو 7.3 پرسنٹ سے گھٹا کر کتنا کر دیا ہے جب انڈیا خودی کیا رہا ہے کہ اس کی GDP آپ کی 5% ہے پہلے quarter میں تو جو باقی آپ کے ریٹنگ ایجنسیز ہیں جو باقی organizations ہیں وہ تو بات گھٹائیں کیونکہ وہاں بھی ایک method لگتا وہاں بھی mass لگتی ہے اتر ہے دوستو آپ یہاں پر جو وہ ہے 7% آگے بڑھتے ہیں ADP نے بھی 2020 کے لئے بھارت GDP 7.2% سے کٹا دیا ہے کتنا ہی سوال آئیں گے بیٹا دوستو سوال اگزام میں آتے ہیں اس کو یاد کر لیجے گا اس کا اتر جو ہے وہ ہے آپ کا option c جو کی ہے 7% آگے بڑھتے ہیں یہ لے جاتے ہیں آپ کو ہمارے اگز سوال پر ربی آئی نے financial year 20 کے لیے سکل گھرور عطپات کی وردی در کتنی کے روپ میں کر دیا ہے اکارڈن ڈو ربی کتنا آپ کا ہے تو یہ gdp rates ہیں rbi ka adb ka imf ka جو latest update ہے پڑھ لیجے گا next پہ آتے ہیں g1 کا سطر ان میں سے ہم کس سے ما تھے the standard of living is often measured by which of the following آ اس کا answer جو ہے آپ کے سامنے دوستوں real gdp per capita مطلب کیا جب gdp me gdp ko total gdp ko divide करتے ہیں ہماری total population سے اور جب ہم اس میں inflation کو calculate کرتے ہیں تب جو gdp نکلتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے g1 star کو ماب نیک کری جب gdp کو divide کرتے ہیں بھارت کی population سے اس دیش پوپلیش سے اگر نکال نکال real gdp per capita آگے بڑھتے gdp ان میں سے کس کو ماب تا ہے what does gdp measure اتر ہے آپ کنٹری کی income کو دوستو مانتا ہے اگر بڑھتے سوال پہ آتے economic survey ہر سال ان میں سے کون پرکاشت کرتا which of the following publishes the economic survey اتر یہاں پہ دوستو جو ہے کون تیار کرتا ہے answer جو ہے that is the finance ministry with mantra is calculate کرتا ہے آگے بڑھتے ایسی ایک سوال یہاں بن سکتا ہے چلو پوچھی رہتا ہوں اگر fiscal policy یہ کرتا ہے تو monetary policy کون کرتا ہے monetary policy دوستو آپ کا جو کرتا ہے وہ پڑھتے ہیں تو اسی کے ساتھ دوستو آپ سے ودا لیتے ہیں آپ کا دوستو یہاں پر آنے